وہی کرس میں یوکرین بھلے ہی قبضے کے دعوے کر رہا ہے لیکن روس کے سینکوں نے وہاں یوکرین کے سینکوں کو چاروں اور سے گھیر لیا ہے نئے سرے سے آکرمن کیے جارے ہیں اور پتن کے پرمانو پلان سے نیٹو کے 32 دیشوں میں ہڑکم مچ گیا ہے ہم آپ کو اینیمیشن کے ذریعے دکھاتے ہیں پتن کی ایٹمی جنگ کا سب سے پہلے شکار کون کون ہو سکتا ہے کچھ ریپورٹ کے مطابق پتن کے روس نے ٹینکوں کے 32 دیشوں کو ایٹمی جنگ کی آخری دھمکی دی ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یوکرین کے چکر میں تیسرا وشید ہونے جا رہا ہے جس میں گھا تک پرمانو ہتیاروں کا جم کر استعمال ہوگا ریپورٹ کے مطابق 72 منٹ تک پرمانو جنگ ہو سکتی ہے جس میں 5000 سے زیادہ پرمانو بم استعمال ہو سکتے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو یقین مانیے پورا یوروپ اور امریکہ بھسم ہو سکتا ہے پتین کے پرمانو حملوں کا پہلا شکار امریکہ، فرانس، جرمنی، بریٹین، پولین ہو سکتے ہیں اگر ایسا ہوا تو پورا وار گیم دنیا کا وناش کر دے گا موسیقی پتین کی پرمانو جنگ کی تیاری کا آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روس نے پہلے چرن میں پرمانو جنگ میں سکشم، کنجل اور اسکندر مسائلوں سے ابھیاز شروع کر دیا ہے روسی سینہ دکھنی سینجلے میں پرمانو جنگ کی تیاری کر چکی ہے یہی وجہ ہے کہ اب اس دعوے کی دہشت پوری دنیا پر چھانے لگی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ تیسوے بشوید کی 72 منٹ کی پرمانو جنگ بہت بھاری پڑھنے جا رہی ہے ذراعیز اینیمیشن سے ایٹمی جنگ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے روس کے لیے جاسوسی کرنے والے ایک جرمن سینے ادھکاری نے کہا ہے کہ روس کی پرمانو حملہ کرنے کی تیاری پوری ہو چکی ہے روس کے راشترپتی بلادی میر پتین کبھی بھی ہائپرسونک مسائلوں سے پرمانو حملے کا آدیش جاری کر سکتے ہیں آشن کا جتائی گئی ہے کہ اگر پرمانو ید چھڑا تو 72 منٹ کے اندر دھرتی پر 5000 پرمانو بیس فورٹ ہوں گے اور اکل پنی ابناش ہوگا نیوکلئر وار اسینیریو بک کے مطابق ان دھماکوں میں 300 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی موت ہو جائے گی پتین کا صاف کہنا ہے یوکرین جنگ اب روس کے وجود سے جڑ چکی ہے جس کے چلتے اب روس پرمانو جنگ کرنے کو مجبور ہو جائے گا نراسٹ ویانے انفرسٹرکتورا اکٹیوزیرویتسا اچب بائیوائی ای رازیدویتنے دیہتنیس بلیزی ناشہ گرانیس ادھر جو حالات روس سے سٹے پولینڈ کے اندر چل رہے ہیں وہ چیک چیک کر گواہی دے رہے ہیں کہ اب امریکہ برٹین جیسے 32 نیٹو دیش یوکرین کو بچانے کے لیے روس پر سیدھا پرمانو حملہ کر سکتے ہیں یوکرین کے پردھار منتری ڈینیس شامیحال نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر یوکرین روس سے جنگ ہارتا ہے تو دنیا تیسرے وشید میں بھسم ہو جائے گی پتین کی آخری جنگ 32 منٹ 300 کروڑ موت 32 منٹ میں دھرتی دھنس کیسے ہو سکتی ہے یہ سمجھئے روس کی مسائل فائر ہوتے ہی 25 منٹ میں نیو یورک پہنچ جائے گی نیوک میپ کے انوان کے مطابق اس سے پہلے حملے میں ہی 16 لاکھ لوگوں کی موت ہو جائے گی اور 30 لاکھ لوگ غائل ہو جائیں گے اس کے بعد 25 سے 50 منٹ میں دھرتی پر پرمانو یودھ شروع ہو جائے گا یوروپ پر روس کے حملے شروع ہو جائیں گے یوز اور فرانس مل کر روس پر پرمانو حملے شروع کر دیں گے یو ایس اور برٹین مل کر چین پر پرمانو حملے کر دیں گے اور چین بھی پلٹ بار کرے گا روسی گڑ بندن کا دیش نوتھ کوریا بھی یو ایس یوروپ پر حملے شروع کر دے گا 50 سے لے کر 72 منٹ تک مہا بناش ہوگا یعنی ان 22 منٹوں میں دھرتی پر پانچ ہزار پرمانو دھماکوں کا انمان جتایا جا رہا ہے نیوکلیر وار اسینیریو بک کے مطابق ان دھماکوں میں 300 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی موت ہو جائے گی نیوکلیر وار اسینیریو کتاب میں انمان لگایا گیا ہے کہ سو سال تک بناش کا چکر چلتا رہے گا حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ پی اے موڈی زیلنسکی سے مل کر یودھ کو رکھوانے کی کوشش میں لگے ہیں لیکن یوکرین کی ایٹمی ساجش نے پتین کو بھینکر گصہ دلا دیا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں روس یوکرین سے کرسک پرمانو ارجا سینطر کا بدلہ کیسے لیتا ہے